دل دہلا دینے والا واقعہ دیر رات معصوم مائنر لڑکی کو اگواہ کرتے ہوئے زبردستی لڑکی کو نشی کی گولیاں دے کر کیا گیا معصوم لڑکی کا ریپ تفصیلات کے مطابق قرآن شہر ہائیڈرباد کے دبل پورا علاقے سے ہے خبر جہاں کچھ نامعلم افراد معصوم لڑکی کو اگواہ کیے دیر رات کے وقت اور کار کے ذریعے لڑکی کو ہوتل کے روم لایا گیا جہاں اسے زبردستی نشا یعنی ڈرگز دیے گئے جس کے بعد حیوان نمہ نامعلم افراد نے مل کر لڑکی کی اسمت ریزی کی لڑکی کی گھر والوں نے شکایت درچ کی پولیس ایک کیس درچ کرتے ہوئے مزید ایخات کا آغاز کیے پولیس تیخات کرتے ہوئے اس سلسلے میں دو افراد کو گرفتان کیے کل دو دن خبل یعنی بارہ سپٹمبر دو ہزار باویس کے دن شام میں ساتھ بچ کر پینٹھالیس منٹ کو چنچل گڑے کی رہنے والی ایک مائنر گل جو ہے میسنگ ہو گئی تھی تو ان کے پیرنٹس جو ہے رات میں دیر رات گئے مجھے اطلاع کرے کہ لڑکی میسنگ ہے والکر میں امیڈیٹلی اپنے ڈیویلپورا انسپیکٹر آب پولیس اور ڈیویلپورے کے نئے ڈیوٹی آفیسر کو اقلاع کیا رات ہی میں جو ہے ایف آئر میسنگ ایف آئر ایشو کر کے اس کی تحقیقات سٹارٹ کیے تو بچی میسنگ ہونے سے پہلے کچھ محلے میں بچی جاتے ہوئے دیکھی تھی تو اس کے حساب سے جو ہے اس کی تحقیقات کرنے کے بعد میں کل شام میں پانچ بجے یہ لڑکی کو جو ہے کچھ گوڑا ریلوے سٹیشن سے ریکور کیا گیا تو کچھ گوڑا ریلوے سٹیشن کے خریب میں جب یہ بچی ریکور ہوئی اس کو لانے کے بعد میں اس کا سٹیٹمنٹ ریکارٹ کیا گیا تو یہ پتا چلا کہ دو لڑکے ایک جو ہے سید نعمت احمد اس کی ایک کولیس اے پی ٹونٹی ایٹ ڈی بی ٹو سیون ایٹ نائن میں اس لڑکی کو جو ہے ڈیبیرپورا بریج کے خریب میں اس لڑکی کو زبردستی بٹھا کر ایک لارچ کو لے کر گیا اویو لارچ پہ نامپلی ریلوے سٹیشن کے خریب میں کوئی لارچ ہے اویو وہاں پر آلرڈی ایک سید راوش مہدی ایک لڑکا وہاں پر انتظار میں تھا یہ پورا ہوتل کی سیٹنگ کیا وہ کرنے کے بعد میں اس کو اس لاج میں لے کر گئے لے جا کر جو ہے مسلسل دو دن تک وہ لڑکی کو کچھ ڈریکس کا انجیکشن دیے لے کے وہ بچی کے ساتھ مو کالا کیے معصوم بچی کے ساتھ اور کل سے لے کر ابھی تک جب سے بچی ریکاور ہوئی رات بر ہم آہ پولیس کے ساتھ تحقیقات میں رہے انسپیکٹر ڈبیر پورا اور پورا اسٹاف آہ یہ رات میں پورا انویسٹیگیشن کیے یہ لوگوں کو گرفتار کیے تو آہ پتہ یہ چلا کہ اس بچی کے ساتھ میں جو ہے مسلسل یہ دونوں جانے نہ صرف ریپ کیے بلکہ وہ ہوئے ہوٹل میں سے پورا آہ جو جو بھی اس کو مٹانے کی کوشش بھی کی گئی تو آہ اب یہاں پر بات یہ ہوئی کہ جہاں پر ہیدرباد پولیس کا یہ دعوی ہوتا ہے کہ پورا شہر سی سی ٹی وی کیمرہ سے آہ جال بچھا دیا گیا ہے میں بارہ کئی دن سے بول رہا ہوں کہ چنچلگوڑا جیل سے لے کر ڈبیر پورا بریش تک جتنے کیمرے سے یہ کیمرے کام نہیں کر رہے ہیں آج سے کچھ دن پہلے کوویڈ میں آہ جس وقت پہ ایک امائیم کے کچھ ریلی نکالی گئی تھی تو ہم مادنہ پیٹ پولیس اسٹیشن سے پوچھے تو وہ لوگ بولے کہ چنچلگوڑا جیل کرنے کے جو کیمرہ سے وہ کام نہیں کر رہے ہیں بول کے تو چنچلگوڑا جیل ایک سنسیٹیو ایریا ہے وہاں پر کے کیمرے کام نہیں کر رہے ہیں ڈبیر پورا بریش سے لے کے جو فتیخہ بزار روڈ یہ پولیس کے سی سی ٹی وی کیمرے کام نہیں کر رہے ہیں بڑے حیرت کی بات ہے کہ ایک بچی کو جورن کالیس گاڑی میں یہاں سے اٹھا کر اٹھا کر لے کے گئے یہ کہیں بھی سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہوا خیر وہ تو اچھا ہوا کہ ہم کو کچھ کلو ملا تھا ایک فون نمبر ملا تھا یا اس کی طرف سے تحقیقات کرتے ہوئے بچی کو فارٹی ایٹ اورس لگے پولیس کو ریکور کرنے کے لیے اور فارٹی ایٹ اورس تک مستسل بچی کے ساتھ مکالہ کرتے گئے ہیں تو جب یہ معلوم ہوا تو یہ سید نیمت احمد جو اکیوز نمبر ون ہیں دونوں میجر ہیں سید رابیش مہدی اور سید نیمت احمد دونوں میجر ہیں سید نیمت احمد جو ہے ہبیچول افنڈر ہے آج سے کچھ دن پہلے وہ گانجے کا بیشتے ہوئے گرفتار ہوا ساؤزون ٹاسوس والے اس کو جو انجیکشنز بیشتے ہوئے گرفتار کرے تو اور یہ رابیش مہدی بھی ہبیچول افنڈر ہے تو آیا پولیس ایسے افیشل افنڈرز کو پی ڈی ایٹ کیوں نہیں دالی یہ سوال ہے جب انہیں افیشل افنڈر تھا تو اس کو پی ڈی ایٹ کیوں نے دالا گیا کیوں کہاں پر پولیس کی لاپروائی ہوئی یہ ہمارا سوال ہے اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو اویو ہوتل میں ریپ کیا گیا تو بغیر کسی تحقیخات کے یہ اویو ہوتل کیسا دے دیا گیا ایک مینر لڑکی کو اندر لے کر جانے کیسا دیئے تو یہ اویو ہوتل کا مالک کو نے اس کے اوپر تحقیخات کرنی چاہیے اس کو بھی کیس میں دالنا چاہیے جب میں یہ وکٹم سے اور وکٹم کی فیملی سے جب میں بات کیا تو وہ لوگ بول رہے تھے کہ اس کے اندر مجید اور تین لوگوں کا ہاتھ ہے کوئی سیدہ بات کے دو بھائی ہے اس کے اندر اور ایک ایک چنچل گڑے کا ایک بچہ ہے تو اس کے اوپر کیوں تحقیخات نہیں کی جا رہی اور مجید یعنی اور تین لوگوں کا اس کے اندر ہاتھ ہے یہ لڑکی کو کیڈنیپ کرنے میں اور ریپ کرنے میں اس کے ساتھ جو مو کالا کیے یقیناً کسی کی بچی بچی ہوتی ہے چاہے وہ غریب کی رہو یا امیر کی رہو میں کمیشنر آف پولیس سیوی آنند صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کی آلہ سطح پر تحقیخات کرتے ہوئے آہ یہ تمام خواہ جتنے بھی گناہ گار ہے یہ دو ہی نہیں ہیں اس کے پیچھے بڑا گینگ ہے ان کو گانجا کون سپلائی کر رہا ان کو یہ انجیکشنز کون سپلائی کر رہا ان کو یہ وائٹنرز کون سپلائی کر رہا یہ چند دن پہلے جب ہمارے کمیشنر آف پولیس انجنی کمار یادف تھے انجنی کمار صاحب جب تھے یہ گانجا آفیم کے خلاف میں مہم سخت چل رہی تھی لیکن ماف کرنا جب سے سیوی آنند صاحب کمیشنر آف پولیس بنے ہیں پتہ نہیں کہ کوئی دوسرے اور کاموں میں مصروف ہو جاری ہماری حیدر آباد پولیس ہے دھرنوں میں جلوسوں میں جلسوں میں یہ آپ کے دیگر کاموں میں مصروف ہو جارہے ہیں ٹرافک چالانوں میں مصروف ہو جارہے ہیں لیکن یہ جو گانجا آفیم کو کنٹرول کرنے کی جو سٹیٹ ڈورنمنٹ کی مہم چلائی جارہی تھی کہ سی آر صاحب کی طرف سے جو مہم چلائی جارہی تھی کہیں نہ کہیں یہ مہم نہیں چل رہی ہے کمزور پڑ گئی ہے اس کی طرف سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کچھ دن پہلے چندرہ انگوٹے میں سیم کیس ہوا پھر اس سے پہلے فلکنما میں ایسی چیک ماسوم بچی کو اغوا اور ریپ کیا گیا ایسے کئی نہ کئی واقعات پیش آتے جا رہے ہیں ہیدر آباد جو ہے ایک اُبھرتا ہوا شہر ہے آئی ٹی کا ہب بن رہا ہے ایسے کیڈنیپنگ این ریپ میں اگر ہم کنٹرول کرنے میں ناکامیاب ہوئے تو اس گورنمنٹ ٹی آر ایس گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا دھبا ہے یقینا جو ڈبیرپورا پولیس انسپیکٹر آپ پولیس اے سی پی میرچوک جو بھی تحقیقات کر رہے ہیں ہم مطمئن ہیں اس تحقیقات سے لیکن آہ واقعہ ہونے کے بعد میں تحقیقات کر کے کیا فائدہ اگر یہ ڈبیر یہ پورے پرانے شہر کے پورے پولیس اسٹیشنز میں یہ افیم گانجے کے خلاف میں سپیشل مہم چلانے کی ہماری اپیل ہے بھوانی نگر حسینی علم فلکنما چندرائن گتا کنچنباخ آپ کے میرچوک ڈبیرپورا یہ جو ایز زون کا سیدہ بات چادر اگھاٹ چادر اگھاٹ پہ تو ایسا معاملہ ہے کہ آپ جو ہے ناکے کے اندر بیٹ کے گانجہ خرید سکتے وہاں کے حالات اکتے خراب ہیں چادر اگھاٹ پولیس اسٹیشن کے تو بہت حالات خراب ہے ناکے کے بازو کی گانجہ بکتا وہاں پر لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ہم پولیس کے سینئر آفیسرز کو کمپلینٹ کرے تو بولتے کہ پورے کیمرے لگے ہوئے ہیں کون ٹائم پہ آ رہا ہے کون ٹائم پہ جا رہا ہم دیکھ رہے ہیں جو بازوک لائٹ کا دفتر ہے اور پولیس اسٹیشن کے وہاں پر ایک گلی میں ہی گانجہ بکتا ہوا پر کلے آم اب تو یہ یہ گانجہ بیچنے والے اتنے زیادہ آہ ہائی ٹیک ہو گئے کہ یہ لوگ انسٹاگرام پہ چائٹنگ کر کے گوگل پہ سے پیسے بھیج کے ریپیڈو سے یہ الیکٹرانک سگریٹ گانجہ افیم یہ آپ کے وائٹنر یہ باز آفتہ ریپیڈو والوں سے بھیجا رہے ہیں یہ لوگ تو پورے شہر کے تقریباً تیس سے زاہد پولیس اسٹیشن یہ گانجہ افیم چرس اور آپ وائٹنر گینگ کے اڈے بنے ہوئے ہیں میری گزارش ہے کہ کمیشنر آپ پولیس سے یہ جو شام میں پانچ بجے کے بعد میں آپ کے جو انسپیکٹر آف پولیس جو ناکے میں بیٹ کے منتخہ مار رہی ہیں ان لوگ کو باہر نکالی ہے ایوری ایس ایچ او ایوری انسپیکٹر آف پولیس ڈیلی ان کے ایریے میں پانچ سیکٹر چار سیکٹر رہے تھے ہر سیکٹر میں پورے ایس ای پورے ناکے کے جوانہ اور انسپیکٹر آف پولیس کنسنڈ ای سی پی کو لے کر پدیاترہ کرنا اب جیسا چنچل گڑا جیل سے سٹارٹ کرنا پورا ذائقہ ہوتل انجمان چنچل گڑے کے پورے گلیاں روز پھرنا ایک دن ایک سیکٹر میں پھرو ایک دن ایک سیکٹر میں پھرو ایک دن ایک سیکٹر میں پھرو ہوتل پہ تھہرو چائی پیو کامل لوگوں سے ملو ایسا جو ہے ہر پولیس اسٹیشن میں کنسنڈ انسپیکٹرز نکلنا چاہیے باہر کمیشنر آف پولیس ہدایت دیجئے ایک ائر کنڈیشن میں بیٹ کے نوکریاں کرنے کا وقت نہیں ہے عوام تباہ ہو جاری مردر کنٹرول نہیں ہو رہا گانجہ افیم ریپ رہزنی چوری کنٹرول نہیں ہو رہی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آل انسپیکٹرز کو روٹ پہ لائیے آپ پورے انسپیکٹرز روش شاہ میں پانچ بجے سے لے کے آڑ بجے تک اگر یہ پدیاترہ کریں گے تو ان کی بھی صحت اچھی رہیں گی ان کی شگر کنٹرول ہوں گی ان کا بی پی کنٹرول ہوں گا ان کا تھائرٹ کنٹرول رہیں گا اگر یہ لوگ پیدل پھریں گے اور ایریا میں لائن آرڈر رہیں گا ہے گانجہ افیم چرس نہیں بھی کھیں گا میں پھر سے دوبارہ گزارش کر رہا ہوں ہمارے کمیشنر آف پولیس ہیدر آباد سے کہ آپ اپنے پورے ایس 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 کو آرڈر ایشو کریے روز پانچ بجے سے سات بجے تک ایریا میں نکل کے پھرنا چاہیے اور یہ جو معصوم بچی کا جو ریپ ہوا آہ ایف آئی آر نمبر ون فارٹی ٹو آف ٹونٹی ٹو انڈر سیکشن تری سیسٹی تری سیونٹی سکس آئی پی سی سیکشن فائیل ریڈ بیٹ سکس آف پاس کو ایکٹ لگایا گیا ہے دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے مجید تین کی تین کا اس میں انوالمنٹ ہے اس کی بھی تحقیقات کرنا چاہیے اور اس معصوم بچی کو ایس گریشہ ملنا چاہیے حکومت ابھی تک واقعہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا حکومت کی طرف سے ابھی تک نہ شوشل بیل فرڈیپارٹمنٹ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ساپ سفات اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے اور سخت سے سخت صدا دینا چاہیے لوگ